ایسی عورتی تھی امہات المومنین میں سے جو پردہ کرتے ہیں جنگوں میں حصہ لیتی رہنگ بڑی بڑی خدمات ادھائی ہیں جنگ اوز میں حصہ لیا جوسی جنگوں میں حصہ لیا اور بڑی خدمت کے فریضے ادا فرمائے خوالہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے خالد بن ولید کو ایک دفعہ رونیوں کے ساتھ ایک مار کا درپیش تھا جسی رونیوں کی تعداد بہت جایا تھی اتنے ہی کثیر تعداد تھی کہ خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے پاہ نہ اکڑ جائیں وہاں مسلمانوں نے ایک نکاب کوش زیدہ بکتر لبن سوار سے اس حالت میں دیکھا کہ وہ پلٹ پلٹ کر دشمن کی فوج پر حملے کر رہا ہے اور جیر جاتا ہے کشتوں کے پشتوں لگا دیتا ہے سفر چیر دیتا ہے اور پھر دوسری طرف سے ان سفر کو چیرتا ہوا واپس نکلاتا ہے چنانچہ مسلمان میں شکر نے آپس میں باتیں شروع کی کہ یہ تو ہمارے سردار خالد بن ولید کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا سیف اللہ کے سوا اللہ کی تلوار کے ساتھ اس سوا کس کی شان ہے کہ اس شان کے حملے کرے اتنے منون دیکھا کہ خالد بن ولید خیر میں سے باہر آ رہا ہے بہت عجیب ہوا میں نے کہا ہے سفر قرار یہ کون ہے اگر آپ نہیں ہیں میں نے کہا مجھے بھی نہیں پکا میں تو پہلی سفر دیکھ رہا ہوں اس قسم کا جوان چنانچہ وہ اس حالت میں آخر وہ جوان واپس لوٹا جس کو وہ سب جوان سمجھ رہے تھے یہ خون سے لگ پت تھا اور اس کا گھوڑا بھی دم توڑنے کو تیار پسیدے میں شراب ہو تو اترا تو خالد بن ولید آنے بڑھے انہیں کہا اے اسلام کے مجاہد بتا تو کون ہے ہماری نظریں ترس رہیں گے تجھے دیکھنے کے لیے اپنے چہرے سے پردہ اتا اس نے سنیاں سن کر دی نظرہ اتاری نہ پردہ اتارا خالد بن ولید حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا مجاہد اور اتاعت کا یہ حال ہے انہوں نے پھر توجہ سے کہا اے جوان ہم تو ترس رہیں تجھے دیکھنے کے لیے اپنے آنکھیں سن بھی کرنے کے لیے چہرے سے پردہ اتار اس نے کہا اتاعت میں نا فرمان نہیں ہوں مگر مجھے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تُو نے پردہ نہیں اتارنا میں اور رکھوں میرا نام فولہ ہے اور انہوں نے